دوستو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک تھنڈا میٹھا پھل موسمی پھل یعنی کہ تربوز یعنی کہ تربوز ویسے تو ہمیں بہت زیادہ تھنڈا پہنچاتا ہے لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ یہ مردوں کے عزو تناسل میں جوش پیدا کرتا ہے طاقت کو بڑھاتا ہے اور یہ ہماری نظر کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے ناظرین مہترم تربوز کے ہیلتھ بینیفٹ بے شمار ہیں اس کے بیڈیو میں بھی بہت زیادہ فائدے ہیں صحت کے لیے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا اجزاء پائی جاتے ہیں اور بیڈیو میں کیا کیا اجزاء پائی جاتے ہیں اور ان کے ہماری صحت کو کیا فائدے ہیں اور تربوز کو بیڈیو کو کھانا کس طریقہ ہے چاہیے اس کے علاوہ آج کل یہ بات بہت زیادہ ہے کہ تربوز کو تربوز بیچنے والے جو لوگ ہیں وہ تربوز کو رنگ کا انجیکشن لگاتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا میرا نام ڈاپٹر زیادہ پراچہ ہے اور میں بڑی محبت اور خلوص سے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں آپ سے درکاست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری بھی حوصلہ فضائی ہو اور میری آنے والی معلوماتی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں امید ہے آپ نے ان لحمہات میں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تو ناظرین محترم بات شروع کرتے ہیں بڑھاتے ہیں آگے تربوز کے بارے میں تربوز ایک انتہائی فرد بچ بہت مزیدار اور خوشبودار حل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مقتصر الفاظ میں اور سادہ اور عام فہم الفاظ میں میں اس کے بینیفٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں نمبر ایک تربوز میں نوے فیصد پانی ہے دوستو لیکن یہ پانی وہ نہیں ہے کیونکہ ہم پیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے اندر اپنی قدرت سے ایک خاص قسم کا پانی پیدا دیا ہے اور وہ پانی جو ہے تربوز کے اندر وہ ہمارے گردوں کے لیے ہمارے جگر کے لیے ان کی تطہیر کے لیے اور ان کے فیل کو درست رکھنے کے لیے اور ان کی تقویت اور طاقت کے لیے انتہائی آلہ ایک دوا ہے اور یہ انتہائی اکسیر ہے گردوں اور جگر کے لیے دوسرے نمبر پر تربوز میں فائبر بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے اور فائبر کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ دائمی قبض یا آئی بی ایس کے جو مریض ہیں ان کے لیے تربوز بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہے اور قبض کو ختم کرتا ہے اور آنٹریوں کے امراض کو دور کرتا ہے نمبر تین تربوز میں سوڈیم کم اور پوٹاشیم زیادہ ہے دوستو اور پوٹاشیم کا کام ہے ہمارے مسلز کی دیویلمنٹ کرنا اور آپ جانتے ہوں گے کہ پوٹاشیم اگر کسی خراب میں زیادہ ہو تو وہ خراب اور پوٹاشیم جو ہے ہمارے ہائی بریڈ پیشر کو نیچے لے کے آتے ہیں ناربل کرتی ہے اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام وہ خوراکیں اور گزائیں پسند کرتے تھے جن میں سوڈیم کم اور پوٹاشیم زیادہ ہو تو تربوز میں بھی سوڈیم کم اور پوٹاشیم زیادہ ہے اس لئے یہ بہت مفید ہے نمبر چار تربوز میں لائکوپین ہے لائکوپین ہماری آنکھوں کی کمزوری کو ہماری نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے اور ہمارے آنکھ کے پردے اس کو ریٹنیا کہتے ہیں اس کے لئے بہت ہی مفید اور انتہائی آلہ چیز ہے نمبر پانچ تربوز میں دوستو سٹرولین ہے میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سب سے زیادہ سٹرولین تربوز میں پایا جاتا ہے اور سٹرولین کا کیا فعل ہے ہماری باڈی میں کہ وہ ہماری باڈی میں نیٹرک آکسائیڈ کو بڑھاتی ہے اور جب نیٹرک آکسائیڈ بڑھتی ہے تو ہمارے پینس میں بلڈ فلو بڑھتا ہے اور ہمارے اریکشن کے نفس میں تناؤ آنے کے مسائل حال ہوتے ہیں تو دوستو تربوز جو ہے اگر سیزن میں مناسب مقدار میں ہر روز یا دوسرے جسے دن کھایا جائے تو پورے آنے والے موسم تک ہماری باڈی کے اندر سٹرولین زخیرہ ہو جاتی ہے اور ہمارے مردانہ مسائل میں ہمیں بہت مدد دیتی ہے اب گزائش آئے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا شگر کے مریض تربوز کو کھا سکتے ہیں یس شگر کے مریضوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت کے طور پر بنایا ہے اس میں ناظرین محترم ایسی ایسا گلوگوز ایسی مٹھاس نہیں ہے جو کہ شگر کو بلڈ شگر کو بڑھائے اس لئے ایک مناسب سی چھوٹی مقدار میں تربوز ہر روز یا دوسرے دسرے دن شگر کے مریض کھائیں اور اللہ تعالیٰ بر شکر بجا لائیں اس کے علاوہ انجیکشن کی میں نے بات کی ہے کہ آج کل بہت سائے کچھ ایک دو ڈاپٹرز نے جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے کہ لوگ تربوز بیچنے والے لوگ جو ہیں وہ سرخ رنگ کا کلر جو ہے پانی میں شامل کر کے وہ انجیکشن کے ذریعے تربوز میں ڈالتے ہیں یہ تو اس کو بالکل جھوٹ اور بکواس ہے یہ جسٹ ویوز آسل کرنے کے ایک گھنڈا طریقہ ہے بالکل ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر پانی انجیکٹ کر دیا جائے اس میں تربوز میں تو وہ چند گھنٹوں میں تربوز خراب ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے یہ آپ کے سامنے تربوز ہے اس کا قدرتی رنگ ہے قدرتی ذائقہ ہے وہ قدرتی کشبو ہے اور یہ انتہائی فائدہ ماند ہے ایسے نیگٹیو لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آئیں اور مارکیٹ میں جا کر اچھا تربوز کریں دیں اپنی فیملی کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں اور اللہ تعالیٰ کر شکر کریں اس میں انتہائی فائدے اور انتہائی فرد بکش ہے ناظرین ماترم تربوز کے علاوہ تربوز کے بیجوں میں بہت عالی اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے آپ کو اور آپ کی فیملی کو پہنچنے والے ہیں بیجوں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تربوز کھانے کا بہترین وقت جو ہے وہ صبح نہار مو ہے نہار مو آپ نے پانی بھی نہ پیا ہو اور مناسب مقدار میں اگر تربوز کھا لیا جائے تو وہ بہت زیادہ فائدہ ماند ہے اور بہت طبیعت میں فرد پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد آگ بان گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا چاہیے اور پانی بھی نہیں پینا چاہیے تربوز کے بعد اگر کوئی طلب محسوس ہو تو لیمو پانی آپ تھوڑا بہت پی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ خیال رکھیں کہ تربوز کے بعد ملک پروڈکٹ ہرگز نہ دیں دودھ کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز نہ لیں اور تین ساڑھ تین گھنٹے تک تربوز کھانے کے بعد دودھ کی بنی کوئی چیز نہ لیں کیونکہ اس سے حیضہ ہو جاتا ہے حیضہ ہونے کا ارتمال ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے یہ بات آپ نے نہیں کھول نہیں اب تربوز کے بیجوں کے فائدے میں آپ کو نمبر وار بتاتا ہوں تو یہ آپ نے نوٹ کرنے ہے نمبر ایک تربوز کے بیجوں میں آرچی نائن اور زنگ پایا جاتا ہے جو کے باڈی میں نیٹر اوکسائیڈ کے بڑھاتا ہے اور یہ مردوں کے معاملات میں بہت مددگار ہے نمبر دو تربوز میں اعلیٰ درجہ کی پروٹین ہوتی ہے اور اس میں بہت بہترین منرلز ہوتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں ہمارے پٹھوں کی مسلس کی گروت کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہیں اس کے علاوہ بیجوں میں آئرن اور میگنیشیم ہے جو کہ ہمارے دماغ پٹھوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے گھر والوں کو ہر بیماری ہر بلا سے محفوظ رکھے اجازت دیں آنے والی ویڈیو تک ڈاکٹر زیامی پراچہ کو اللہ حافظ